اسلام علیکم دوستو عمران خان کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے جیسے کہ آپ کہلیں کہ حال ہی میں گولی مار دی گئی پھر عمران خان کو کیسز کا بھی سامنا ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان پر دوسرا قاتلانہ حملہ بھی ہو سکتا ہے جو ان پر کیا جا سکتا ہے تو اگر عمران خان رجیم چینج کے بعد چپ کر کے بیٹھ جاتے تو ان کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا اب دوسرے جانب ٹرمپ بھی اس وقت فکر مند ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے دیکھیں ٹرمپ کو سب سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں جنگی آدمی ہیں لیکن ٹرمپ کی کوششوں کی وجہ سے ہی افغانستان میں جنگ ختم ہوئی تھی کیونکہ ٹرمپ جاتے جاتے سب کچھ تیع کر گئے تھے جس کے بعد مجبوراً بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کو بھی اپنی فوجیں وہاں سے نکالنا پڑ گئیں نہیں تو ساری تنقید شفٹ ہو جانی تھی بائیڈن پر اس لیے انہوں نے یہاں پر بہتر سمجھا کہ فوجیں نکالی جائیں افغانستان سے اگر ٹرمپ تب فیصلہ نہ کرتے تو کبھی بھی بائیڈن اس جنگ کو نہ رکتے بلکہ جاری رکھتے ٹرمپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ٹرمپ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانتے اور اپنے مرضی کے فیصلے کرتے ہیں امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ سے کہا تھا کہ ابھی یہ صحیح موقع نہیں افغانستان سے نکلنے کا لیکن ٹرمپ بازیت تھے کہ وہ امریکہ کو اس جنگ سے نکالنا چاہتے ہیں اب موید پیرزادہ پاکستانی صحافی ہیں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ عمران خان کے لیے فکر مند ہیں انہوں نے کہا کہ میری بریٹش پولیٹیشن سے بات ہوئی تو انہوں نے ٹرمپ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ ان کی جب ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو ٹرمپ نے مجھ سے کہا کہ یہ میرے بھائی عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یعنی کہ ٹرمپ عمران خان کے لیے فکر مند تھے اور پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں عمران خان کے خلاف یہ سب باتیں موید پیرزادہ نے نیجی ٹی وی چینل پر کہیں ہیں تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ٹرمپ عمران خان کے لیے اتنے فکر مند کیوں ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کی عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ کیسے بے نکاب ہوئے ہیں انصاف کے معاملے میں سو آپ کے خیال میں دوستو ٹرمپ بہتر تھے پاکستان کے لیے یا پھر مجودہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن سو یہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان جب اقتدار میں تھے تو ٹرمپ نے ہمت کی کہ پاکستان کے خلاف بولے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا پاکستان کے خلاف لیکن جیسے ہی انہوں نے ٹویٹ کیا عمران خان نے ان کو جواب دیا اور چپ کروا دیا جس کے بعد امریکہ کو اس وقت معلوم ہوا کہ عمران خان اقتدار میں آ گیا ہے اب کوئی نواز شریف کی طرح کا نہیں آیا جس کے بعد سے لے کر آخر تک امریکہ نے پاکستان کے خلاف زیادہ کچھ نہیں بولا بلکہ ٹرمپ عمران خان کو پسند کرنے لگ گئے تھے عمران خان کی پرسنیلٹی سے متاثر تھے اور جیسے عمران خان نے امریکہ کا دورہ کیا وہ بھی کامیاب دورہ تھا جس کے بعد ٹرمپ تو عمران خان کو اپنا دوست کہنے لگ پڑے تھے لیکن پھر بائیڈن حکومت آئی اور عمران خان کی حکومت کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی اب ٹرمپ ایک تو اس لیے عمران خان کے لیے فکر مند رہتے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور دوسرا اس لیے بھی کیونکہ ٹرمپ اب دوبارہ سے سیاست میں طاقت پکڑتے جا رہے ہیں حال ہی میں میٹرم الیکشن میں امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور چند سیٹے چاہیے ریپبلکن پارٹی کو انتظامی معاملات سنبھالنے کے لیے اور اگلی باری دوبارہ سے ٹرمپ کی حکومت آ سکتی ہے امریکہ میں تو یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے سے عمران خان کو کوئی فائدہ ہوگا تو ایسا لگتا نہیں کہ کوئی خاص فائدہ ہوگا زیادہ تر جیو پولٹکس اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے امریکہ میں عمران خان کو فائدہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دوست سمجھنے والا لیڈر ٹرمپ اقتدار میں ہوگا اور عمران خان ان کے ساتھ کام کرنے میں ایزی فیلڈ کریں گے اگر پاکستان میں بھی عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو دوسرے جانب دوستو انصاف کی بات کریں تو پاکستان میں انصاف نہیں ہے انصاف وہ ہوتا ہے جو نظر بھی آئے پاکستانی عدالتوں کی طرح نہیں جو تین سال کسی کے کہنے پر سزا دے دیں اور پھر تین سال کے بعد انہی کے کہنے پر انہیں معاف کر دیں برطانیہ کی عدالتوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے جہاں پاکستان کے وزیراعظم کو لاکھوں روپے جرمانہ ہو گیا ہے اس پر ملیہ حاشمی کہتی ہیں کہ بقول ڈیلی میل شباز شریف نے زلزلہ زدگان کی امدادی رقم پچاس کروڑ پاؤنڈ کا بیشتر حصہ کھا لیا شباز شریف اپنا دفاع نہ کر سکے اور برطانوی عدالت کو کہنے لگے کہ غیر موینہ مدت کے لیے اس معاملے کو دبا دیں لیکن برطانوی عدالت نے پاکستانی عدالت بننے سے انکار کر کے شباز شریف کو بھاری جرمانہ کر دیا یعنی کہ پاکستانی عدالتوں سے یہ ایسے کہتی ہیں کہ اس معاملے کو دبا دیں اور وہ دبا دیتی ہیں لیکن وہاں پاکستانی عدالتیں نہیں بلکہ برطانوی عدالتیں ہیں جو انصاف رہم کرتی ہیں دوسرے جانب امران ریاض خان نے کہا کہ شباز شریف ہرجانہ وصول کرنے گئے لندن اور جرمانہ کروا بیٹھے ڈیلی میل کے خلاف کیس تو کر دیا مگر لگاتار تخیری حرب استعمال کرتے کرتے شباز شریف اور ان کے دماد علی امران کو لگ بھگ ڈیٹ کڑوڑ کا جرمانہ ہو گیا ہے جرمانہ 23 نومبر شام ساڑھے چار بجے تک جمع کروانا ہوگا ساتھ انہوں نے لکھا کہ او پیاجے توڑا انٹرنیشنل سادی کو رمی تو یہاں پاکستان کی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ قصور وار ہیں جنہوں نے ان چوروں کو این ارو دیا ہے جو اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے اور چوروں کو این ارو دے کر ثابت کیا کہ انصاف اس ملک میں صرف چوروں کے لیے اور ایلیٹ کلاس کے لیے ہے غریب چوری کرے تو اس کو سالوں کی سزا دے دی جاتی ہے لیکن امیر چوری کرے تو اس کو لندن کی فلائٹ اور پاکستان کا اقتدار دے دیا جاتا ہے